حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے آپ دنیا سے گئے ہیں کائنات میں سب سے عظیم ہستیاں دنیا میں سب سے عظیم ہستیاں اگر کوئی ہیں تو وہ انبیاء کرام کی ہیں اور انبیاء کرام میں سے ان کے بعد یعنی اللہ رب العزت نے کائنات میں سب سے عظیم لوگ جو بنائے اللہ نے انبیاء بنائے ایک لاکھ چوبیس ہزار اپنے انبیاء اور انبیاء میں سے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں سے سب سے عظیظ جس کو بنایا اس کا نام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات میں سے سب سے عظیم جس کو بنایا اس کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ اٹھارہ ہزار مخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنائی اٹھارہ ہزار مخلوقات میں سے اللہ رب العزت نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا اور انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر چنے اور ان ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں میں سے اللہ نے اپنے حبیب کو چنا اور پھر ان تمام دنیا کے لوگوں کے بعد انبیاء کے بعد سب سے عظیم مرتبہ جس کا ہے کائنات میں سارے انسانوں میں سے اس کا نام ابو بکر ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ہے جنہوں نے سب سے پہلے حضور کا کلمہ پڑھا مردوں میں سے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی اور حضور کا کلمہ پڑھا حضرت ابو بکر بہت بڑے امیر ترین تھے بہت مالدار شخصیت تھے لیکن حضور کے نام پہ ہر چیز کو قربان کر دیا حضرت ابو بکر سارہ کوچھ اللہ کے نام پہ قربان کیا حضور کے قدموں پر قربان کر دیا اور کہتے ہیں کہ جو عشق ہے محبت ہے وہ انسان کو اندہ بنا دیتی ہے لیکن حضرت ابو بکر نے حضور سے ایسی محبت کی جب حضور میراج پر گئے نہ میراج پر ابو جہل آیا حضور نے واپسی پہ آ کر کے بتلایا اب دیکھیں حضور زمین سے ساتوں آسمان کا سلسلہ اوپر یعنی زمین قرآت آسمان پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچوہ ساتوہ صدرت المنتہا جب اینڈ پہ پہنچے نہ عرش محلہ کے پاس تو حضرت جبریل نے حضور سے فرمایا حضور اب آگے آپ جائیں یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا اگر میں اوپر ہوا تو اللہ تعالی میرے سارے کے سارے پروں کو جلا دیں گے میں ختم ہو جاؤں گا تو حضرت جبریل پیچھے رہ گئے حضور آگے چلے گئے یعنی جہاں پہ نوریوں کے سردار جبریل امین کی شان کی انتہا ہوتی ہے وہاں پہ میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی ابتدا ہوتی حضور اوپر گئے اس سے بھی اور لکھنے والوں نے لکھا کہ عرش محلہ پہ جبریل نے جا کر کہ حضور کا ساتھ چھوڑ دیا اگر وہاں پہ ابو بکر بھی ہوتے تو جل جاتے لیکن حضور کا ساتھ نہ چھوڑ دیں تو حضرت ابو بکر کو جب پتہ چلا حضور نے واپسی آ کر کے بتلایا کہ میں اس طرح آسمانوں پہ گیا ہوں بیت المقدس گیا ہوں تو ابو جہل نے دھول والا بلا لیا اور چوک چوک پہ مکہ کے چوکوں پہ کھڑے ہو کر کے کہتا تھا بتاؤ بھی لوگو ایک بندہ یہ کہتا ہے میں ایک ہی رات میں بیت المقدس گیا ہوں اور ایک ہی رات کے اندر میں بیت المقدس سے آسمان پہ گیا ہوں ساتوں آسمان پھر جنت دیکھی جہنم کا نظارہ کیا تو یہ ہو سکتا ہے لوگ کہتے تھے یہ تو جھوٹ ہے تو ابو جہل آتے 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 آگے حضرت ابو بکر ملے ابو بکر سے کہا ابو بکر بتاؤ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں ایک ہی رات میں بیت المقدس گیا مہینوں کا سفر ہے اور وہاں سے پھر میں آسمان پہ گیا کیا یہ بات ٹھیک ہے حضرت ابو بکر نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا تو ابو جہل نے پھر ڈول والے کو کہا بجا بھئی ڈول تو حضرت ابو بکر سے فرق کہنے لگا یہ پھر آپ کے نبی آپ کے دوست جن کو آپ نبی مانتے وہ کہہ رہے ہیں تو حضرت ابو بکر نے پھر اگلی کوئی بات ہی نہیں سنی فرمایا اگر حضور فرما رہے ہیں تو پھر حضور گئے ہوں گے حضور کا بھی جھوٹ نہیں بولتے تو یہ بات کرنے پہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب دیا تصدیق کرنے والے یعنی حضرت ابو بکر نے بغیر سوچے سمجھے حضور کی بات کی کیا کر دی تصدیق کر دی اور اللہ تعالی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا مقام عطا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے صدیق حضور نے فرمایا کل قیامت کی صبح اللہ کا غصہ اروج پر ہوگا اللہ غصے میں ہوں گے اور اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لئے جس شخص کو میں اللہ کے سامنے پیش کروں گا اور اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اس کا نام ابو بکر ہے کہ میں حضرت ابو بکر کو حضور کے سامنے اللہ کے سامنے پیش کروں گا اور اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اللہ ساری امت پر راضی ہو جائے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام اطاف فرمایا حضرت ابو بکر کو حضرت ابو بکر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں میرے اوپر جس نے بھی احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ واپس دے دیا جھکا دیا اس کے احسان کا بدلہ لیکن ابو بکر کے اسلام پہ اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنے احسانات ہیں کہ میں ابو بکر کے احسان کا بدلہ بدلہ نہیں دے سکتا کل قیامت کی صبو ابو بکر کے احسان کا بدلہ اللہ خود عطا ہوا سمجھ آئیے تو حضرت ابو بکر کا انتقال کب ہوا بائیس جمادی و ثانی اسی مہینے میں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے اپنے صحابہ کرامس کی محبت کو یاد رکھنا چاہیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ لوگوں نے پڑھا ہے نائد کلاس میں ہجرت کے والے چپٹر میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے تھے حضرت ابو بکر کے ساتھ گئے تھے کہ نہیں گئے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضور کو لے کر کے جا رہے تھے تو تو حضرت ابو بکر کبھی حضور کے آگے ہو جاتے کبھی پیچھے ہو جاتے کبھی دائیں ہو جاتے کبھی بائیں حضور نے دیکھا کہ ابو بکر یہ کیا بات ہے کہ آپ کبھی آگے ہوتے ہیں کبھی پیچھے ہوتے ہیں کبھی دائیں کبھی بائیں ایک ہی سیڈ پہ چلو تو حضرت ابو بکر نے فرمایا حضور کس لیے کبھی آگے ہو جاتا ہوں کہ جب دل میں خیال آتا ہے کہ دشمن کہیں آگے سے وار نہ کر دے تو ابو بکر کہتا ہے آگے آ جاؤں اگر کوئی وار کرے تو ابو بکر کے سینے پہ کرے اور کبھی جب خیال آتا ہے کہ کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے میرے نبی پر تو اس وقت آقا آپ کے پیچھے آ جاتا ہوں کہ کوئی اگر دشمن حملہ کرے تو وہ ابو بکر پہ کرے اور حضرت ابو بکر حضور تھک گئے حضور تھکے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر نے حضور کو اپنے کندھے پہ اٹھایا اور کندھے پہ اٹھا کر کے پانچ ہزار میٹر بلند پہاڑی پہ حضور کو لے کر کہ ابو بکر چلے اور جب غار کے دہانے پہ پہنچے کئی سالوں سے وہ غار خالی پڑی ہوئی تھی حضرت ابو بکر صدیق جب وہاں پہنچے تو حضرت ابو بکر کو حضور کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے حضرت ابو بکر نے فرمایا حضور آپ ٹھہر جائیں پہلے میں اندر جاتا ہوں غار میں دیکھتا ہوں کہ کہیں کوئی دشمن تو نہیں ہے کہیں کوئی نقصان دینے والی چیز تو نہیں ہے حضرت ابو بکر خود اندر گئے اندر جا کر کے غار کو صاف کیا غار کے اندر کیا تھے سراخ تھے حضرت ابو بکر نے ان سراخوں کو بند کیا جب بند نہ ہو سکے حضرت ابو بکر نے اپنا کمیز اتارا کرتہ اتارا اور اتار کر کے اس کی ٹاکیاں بنا کر کے حضرت ابو بکر نے سراخ بند کیے اور سراخ بند کرنے کے بعد ایک سراخ باقی رہ گیا حضرت ابو بکر نے حضور کو پھر فرمایا حضور اب آپ اندر آ جائیں حضور تشریف لائے اندر حضرت ابو بکر صدیق نے وہ سراخ اس پہ اپنے پاؤں کی ایڑی لگا دی کہ اندر سے کوئی آئے نہیں اور اندر اور خود بیٹھ گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گودی مبارک میں لے لیا اور حضرت ابو بکر نے آخری بات کر رہا ہوں توجہ سے بیٹھ ایک دفعہ حضور بیٹھے تھے صحابہ بیٹھے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ مجھے تمہاری دنیا میں سے تین چیزیں بڑی پسند ہیں ایک مجھے خوشبو بڑی پسند ہے دوسرا مجھے شہد بہت پسند ہے اور تیسرا حضور نے فرمایا مجھے میری اپنی بیوی بہت پسند ہے اور پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا میری آنکھوں کی تھنڈک نماز کے اندر ہے نماز مجھے بہت پسند ہے وہیں حضرت ابو بکر بھی بیٹھے تھے تو حضور نے فرمایا حضرت ابو بکر نے فرمایا حضور اگر اجازت ہو تو میں بتاؤں مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں فرمایا کیا ابو بکر تو حضرت ابو بکر نے فرمایا حضور مجھے ہماری دنیا میں سے تین چیزیں پسند ہیں کیا ایک یہ پسند ہے مال ابو بکر کا ہو لگے حضور کے نام پر اور دوسرا بیٹی ابو بکر کی ہو اور نکاح میں حضور کے آئے اور تیسرا فرمایا حضور چہرہ آپ کا ہو اور نظر ابو بکر کی ہو اور اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کی ان تین دعاوں کو پورا کیا مال اپنا سارا حضرت ابو بکر نے حضور کے نام پر قربان کیا اور حضرت ابو بکر نے کیا کیا دوسری چیز اپنی بیٹی کا نکاح بھی حضور کے عقد میں دیا اور تیسرے نمبر پر حضور نے فرمایا ابو بکر تمہاری تیسری دعا بھی اللہ نے قبول فرما دی کون سی اب غار کے اندر آ جاؤ حضرت ابو بکر نے گودی میں حضور کو لٹایا اب وہاں دنیا کی کوئی چیز نہیں تھی چہرہ وزہا تھا اور نظر ابو بکر کی تھی حضور سو گئے اور حضرت ابو بکر نے وہاں پر حضور کا دیدار کیا ساری رات اور پھر کہنے والے نے یہ کہا کہ اس وقت قرآن ابو بکر کی گودی میں تھا اور ابو بکر اس قرآن کو پڑھ رہا تھا سمجھ آئی؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے حضور کو اندر بلایا حضور اندر آ گئے اپنی گودی کے اندر لٹایا حضرت ابو بکر نے اور حضور لیٹ گئے اس سراخ کے اندر جہاں پر حضرت ابو بکر نے کیا رکھا تھا؟ ایڑی رکھی تھی وہاں سامپ تھا اس سامپ نے ڈسنا شروع کیا کیونکہ بیل کو اگر بند کر دیا جائے وہ جو سراخ ہوتا ہے اندر کی جو چیزوں وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے اب حضرت ابو بکر نے تو اپنے گود میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سلایا ہوا تھا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلایا ہوا تھا اندر سے سامپ نے ڈسنا شروع کیا ابو بکر نے اس سامپ کے ڈسنے کو اس کالے کے ڈسنے کو اس بغیرت کالے کے اس دشمن کے ڈسنے کو کیا کیا برداشت کیا لیکن اپنی ٹانگ کا ہلانا برداشت نہیں کیا کہ کہیں حضور جاگ نہ جائیں حضور کے آرام میں خلل نہ ہو وہ کالا ڈستا رہا جیسے آج ڈس رہا ہے ابو بکر اور عمر کو لیکن اس کالے کو یہ نہیں پتا کہ اس کے ڈسنے سے ابو بکر کی شان میں کمی نہیں آئے گی عمر کی شان میں کمی نہیں آئے گی اگر وہ کالا یاد رکھو آسمان کی طرف تھوک ہوگے تو تھوک تمہارے مو پر پڑے گی آسمان کو کچھ بھی نہیں ہوگا انفن فلما استن فلسما ان کالوں کے جو ابو بکر اور عمر کے بارے میں بولتے ہیں یہ تو یہی ہے کہ جوہینہ جی پڑے ہوئے زمین پہ ہیں اور آسمان کو جوہینہ جی کیا کر رہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہونا اور اللہ کو اتنے پسند تھے محبوب کو اتنے پسند تھے کہ اللہ نے کالوں کے سینوں پہ چھوڑیاں چلانے کے لیے ایک کو حضور کی دائیں سیڑ پہ جنت میں سلا دیا ایک کو بائیں سیڑ پہ سلا دیا کہ کالا دیکھتا رہے اور سڑتا رہے سمجھ آئیے تو حضرت ابو بکر نے ایڑی نہیں اٹھائی وہاں سے ایڑی نہیں اٹھائی حضرت ابو بکر نے کہ حضور کے آرام میں خلل نہ ہو اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ایڑی نہ اٹھائی ایڑی نہ اٹھائی تو پھر جب سامپ نے ڈسا تو اندر سے حضرت ابو بکر کا کیا ہوا بہت زیادہ وہ ہوئی تکلیف ہوئی تو پھر حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسوں آئے آنسوں آئے اور وہ آنسوں حضور کے چہرے انور پر گرے چہرے انور پر جب گرے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آنسوں جب حضور کے چہرے پر گرے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جاگ ہو گئی حضور نے فرمایا ابو بکر کیا ہوا فرمایا اندر سے سامپ نے کسی چیز نے ڈسا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جہاں پہ سامپ نے ڈسا تھا حضور نے وہاں پہ اپنا لعاب دہن لگایا اور حضرت ابو بکر کو اسی وقت شفاہ ہو گئی اسی وقت ٹھیک ہو گئی اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے